السلام علیکم قیمتر ویڈیو اس کرتے ہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آج چلے ویڈیو میں میں نے مینوڈ ٹرانس میشن کے مبارے میں بتایا تھا کیونکہ میرے انجن کی ویڈیوز بھی کلیر ہو چکے ہیں نیزے ایسی بھی کیلے رہ چکے ہیں آج چلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آج چلے امارا آٹو گیر ہوتا ہے تو اس میں دو قسم کے گیر آئے ہیں ایک ہے ہمارا آٹو ترانس میشن دوسرا ہمارا سوٹی گئر جس کو کہتے ہیں تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں آٹو ٹرانسیشن کے بارے میں آٹو ٹرانسیشن میں ہمارا جو گئر ہوتا ہے اس میں پلاس پلیٹ علاوہ ہمارا اسی ایم بھی کنٹرول کرتا ہے اس گئر کو تو جو گئر کا بسکلی کام ہے گئر کی شفٹنگ کو کنٹرول کرنا آٹو گئر میں ہوتا ہے ہمارا ایک ہوتا ہے ہوتا ہے ایک ہمارا وقت ہے ہمارا وقت ہمارا متعلق ہے سی entreprises ہمارا مطلب ہے مارا رہا ہے ہمارا ذées ہمارا ئندہbuilt everything ہمارا وہاں پڑھ ہے تو پہلا کے باس آاتر تل مارس بے فمکشن کے بارے بارے میں گو اس میں ایک never Precis aye آٹو ٹرانس میشن والی گاڑی میں ہوتا ہوتا وہ صرف بڑیک اور ریس سے کنٹرول ہوتی ہے تو یہ جو ہمارا آٹو گیر ہے اس کا ایک الگ اسیم ہوتا ہے جس کو اسیم بولتے ہیں اسیم مطلب جو ہمارا گیر ہوتا ہے اس میں شفٹنگ کو بھی وہ کنٹرول کرتا ہے تو اس میں اگر گیرے میں جٹکا جائے تو اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے اگر تو میٹر کے اندر پی آر این ڈی کی لائٹ نہ آ رہی ہو تو اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو یہ جو ہمارا آٹو ٹلانس مشن ہے گیر اس میں تین قسم کے سینسر ہوتے ہیں ایک ہے ہمارا انپوٹ سپیڈ سینسر دوسرا ہے ہمارا آٹوٹ سپیڈ سینسر اور تیسرا ہے ہمارا تربان سینسر تو یہ ہمارا انپوٹ اور آٹوٹ سپیڈ سینسر ہیں یہ اسیم کو گیر کے اسیم کو ویلیو دیتے ہیں گیر کے چلنے پر کہ یہاں اگر گیر ہمارا شیفٹ ہو رہا ہے اور گاڑی چلتے وقت کس طرح سے کر رہا ہے تو اس میں اگر جٹکا بھی آ جائے تو گیر کا بھی مسئلہ آ سکتا ہے گیر کے علاوہ تو آٹو ٹلانس مشن میں گیر کا مسئلہ آتا ہی نہیں ہے اس میں آتا ہے تو سینسر کا مسئلہ آتا ہے یا گیر کے اسیم کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں اگر گیر میں چٹکا جائے تو اس میں تقریباً تین سینسر لگے ہوتے ہیں ایک سینسر ایک انپوٹ سپی سینسر ایک ہمارا آٹوٹ سپی سینسر تو جیسا کہ یہ کنٹرول کرتے ہیں چٹکے کو اور شیفٹنگ کو تو یہ جو ہماری پی آر اور ڈی کی لائٹ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے ہمارا شیفٹر ایک ہوتا ہے گاڑی کے گیر کے اوپر لگاتا ہے شیفٹر سینسر تو گیر چینجر سینسر اس کو آپ ایسا اگر لیں کہ یہ جو ہمارے کیلئے ہوتی ہے اس کے اوپر لگاتا ہے گیر شیفٹنگ کرتے ہی اس میں ایک پی این پی کا سکرنل الہدہ ہوتا ہے آر کا سکرنل الہدہ ہوتا ہے ڈی کا سکرنل الہدہ ہوتا ہے اور اس کا بات گار جو میں بی ایل اس طرح کے مرزن آتا ہے تو یہ جو پہل جیسے میں نے پہلی جو بھی گیر ہو مینویل گیر ہو آٹو گیر ہو اس میں ایک چیز تو ہونی ہی چاہیے گاڑی کے گیر کے اندر اس کا گیر ہوئی اگر تو گاڑی کے گیر کے اندر کی گیر ہوئی نہ ہو تو گاڑی کی گرانیاں کیسے آئیں گی گاڑی کے گیر کے سیز ہونے کا بھی قطرہ ہے یہاں پہ ہماری گاڑی جام ہو سکتی ہے بسکلی گیر کا کام ہے انجن کی طاقت کو بیج تک پہنچانا تو یہ جو سینسر ہوتے ہیں جو بھی کنٹرول کرتے ہیں گاڑی کے اس این کو جو ویلی دیتے ہیں وہ بھی کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ اس کا آٹو ٹرانسپیشن میں پی آر این بی ایل اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں نا بڑھیں آتا ہی آتے ہیں تو یہ بریک اور ریس سے کنٹرول ہوتی ہے تو بیسیکلی یہ جو ہمارا آٹو ٹرانسپیشن ہے اس میں گیر ہوئی ہوئی ہونا چاہیی تو تب ہی گاڑی چیپ کیسے چلے گی اس کے اگر کسی گیر میں مسئلہ آئے تو کیسے آپ انکریز کر سکے ہیں اگر تو آپ ای 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 سکینر والے بندے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہییے کہ دونوں سینسروں کے گریپ اتارنے کے بعد یا تینوں سینسروں کے گریپ اتارنے کے بعد آپ کو دیکھنا چاہیے کون سا سینسر اتارنے کے بعد کوڑ دے رہا ہے کوڑ دیکھنے کے بعد پھر یہ جو ہماری باگ گاڑی ہیں جیسے جیسے کہ ہونڈا سیٹی چوہ شیپ ہے اور دوسری گاڑی میں بھی ایک قول پودی آتی ہے اس کے اندر تین اس کے گریپ ہوتے ہیں امل کیا اس میں ایک اے ای اے ای کا کہoڑ آتا ہے بی چھو کوڑ آتا ہے سی چھوڑ آتا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ ہمارے بی کا کوڑ ہے یہ ہمارے سی کا کوڑ ہے یہ ہمارے اے کا کوڑ ہے تو ٹوٹ ہونڈا ری بول سے بھی یہ ہمارے آپ کو دوسری ٹ ook ہوتا ہے اس میں آپ ایک انکریز جو قول مرشہ جس کا کوڈ آہ رہا ہے اس کا ساڑی وال وڈی کو بتا دیں اگر تو سارا ہے کوڈ آجاتا ہیں آپ ایک ایک معلیگا کے پتا لگا کر دیکھیں کہ کون سی وال وڈی کا کورGo rays ہو رہا ہے سکینر کے اندر تو اگر ایک گرپ لگا لیا ب میں اس کا ہوگیا دوسری کا گرپ لگا لیا اس کا بھی Origin ہو گیا تو اگر تیسری کی بات کریں تو اگر وہ نہ ہو رہاyun اس کا مال فنکشن کا یا سرکٹ کا کسی ہائی کا کوڑ آ رہا ہو تو سمجھے اسی کا مسئلہ ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جا کر سنے کیا مسئلہ ہے اس کی ویرنگ میں اسیو اس کے اسی ایسیو ہے یہ بالباری کے بارے میں بات کیلئے ہو جاتی ہے تو ہم ہم ہماری اگلی بات آتی ہے وہ ہے ہماری پی آر اینڈی کے لائٹوں کے بارے میں گاری کے میٹر کے اندر پی آر اینڈی کی لائٹ کیوں گائبہ ہو جاتی ہے کس ویڈے سے گائبہ ہو جاتی ہے تو اس میں ہمارا کی Im scanner کو کنٹرول کرتا ہے ہمارا کیر ڑچینجر sensor کیر ڑچینجر sensor وہاں لگاتا ہے ہمارے geml کے جو بنیدہ ساں نکل کے جا رہا ہوتا ہے جا رہا ہاتھ ہیں گیر کے اوپر اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کے اندر سے کرانٹرز کی طرح نکل رہی ہوتی ہیں تو اگر وہ مسئلہ کر رہا ہے تو آپ جا کر اس کے کرانٹرزوں کا دیکھیں گے کہ گاڑی کے گئر چینجر کے اندر کرانٹرز ہوگیر آ رہے ہیں اس کے سکنل پورے ہیں کیونکہ پی این پی کا سکنل ایک احلیدہ ہوتا ہے اور آر این ڈی پی ایس ایل یا بی کا سکنل جو ہوتا ہے وہ ہمارا الہدہ ہوتا ہے تو وہ گئی چینجر نے چپنگ کے طور پرانے تو اس کے سکنل کو نکالنا ہوتا ہے تو آپ آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا جا کر کے اس کے اگر کرانٹرز پورے ہیں تو وہ کیوں خراب ہو رہا ہے تو بعض دفعہ کاری کے ایسی ایم میں یا گیر میں یہ پی ایر اینڈی کے لائٹو کا مسئلہ نہیں آتا ہے کیونکہ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے کاری کے میٹر کے اندر ہے تو گیر شیفٹ بھی نہیں کرتا اس کوئٹ ایسے کیونکہ وہ سکنل نہیں دے رہا ہوتا ہے پی ایر اینڈی کا تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ اس کے چینجر کو دیکھ لیں وہ کہیں کہہ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں گریٹ چینجر کے بارے میں بتاک ہوں یہ کہاں ملاسہ کوں آپ دیکھیں مسئلہ آتا ہے وہ کس طرح کس طریقے سے کام کرتا ہے تو آپ کو یہ میری ویڈیو اس کے بارے میں تلیر ہو جاتا ہے کہ پہلے میں نے مینول ٹرانسیمیشن کے بارے میں بتایا تھا آٹو ٹرانسیمیشن کے بارے میں بتا دیا ہے تو آٹو ٹرانسیمیشن میں پہلے تو آپ ہمارا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو کوئی سینسر خراب نہیں ہونا چاہیے تب بھی مسئلہ کرے گی چینجر نہیں خراب ہونا چاہیے تر بہن سینسر بھی نہیں خراب ہونا چاہیے تب بھی مسئلہ کرے گی تو آٹو ٹرانس میچن میں جٹکے کا شفٹنگ کا مسئلہ بہت ہوتا ہے جہاں کہیں بھی چلے جائے مسئلہ آتا ہی آتا ہے گیر مکمل نہیں چھوڑتی مکمل چھوڑنے کے بعد یہ جو ہماری نیو مارڈلز آ رہے ہیں وزل آ رہی ہونڈا وزل میں گیر کا بڑا مسئلہ آیا ہے تو یہ جو ہماری سوک ہے اس میں بڑا مسئلہ ہے اس میں جائن ٹوپ جاتی ہے تو جٹکے جٹکے کا ختم یہ جو ہماری گیر کے سینسر ہوتے ہیں تو یہاں پہ میری بات یہ بڑی ضروری بات ہے یہ جو گاری کے سینسر ہوتے ہیں اگر ان میں جٹکا آجائے تو بہت سے الیکٹریس نزازہ ہوتے ہیں جو جٹکے کو بھی کمپلیٹ پانچ دیکھنچ میں اپنٹ کلیر کر دیتے ہیں کیسے ان کے جو سینسر ہوتے ہیں گیر پر لگیں ساڑھے سینسر کو کھولنے کے بعد آپ کو ان کو اچھے طریقے ساپ کریں پٹرول کے ساتھ سینسر کسی سپنے کے ساتھ کاربن دیند کر ساتھ تو ان کے اگر کچھ رہا آ جائے تو وہ ٹھیک 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 ٹیک ٹریک سینسل نہیں کرتے جن کے وجہ سے گاری کے گیر کے اسی ایم کو سگنال ٹھیک ٹھیک ٹریک سے نہیں ملتا تو وہ ان میں جھٹکا آجاتا ہے کیونکہ وہ اسیم ٹھیک طریق سے آپریٹ نہیں کر رہا ہوتا گیر کو تو آپ سینسٹر کو ساپر کے بعد دیکھیں کہ آپ کی کاری کا مسئلہ کلیر ہوتا ہے یا نہیں اگر نہیں ہوتا تو بیسکلی بات کلیر ہے کہ آپ کے سینسٹر کا مسئلہ ہوگا یا آپ کی بیرنگ کا مسئلہ ہوگا یا گیر کے اسیم کا مسئلہ ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو میں اس ویڈیو میں گیر کے بارے میں سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ